اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیو ناظرین عمران خان نے آج جو ایک دس منٹ کے کلپ میں جو سین ان کو دیئے بلکل قصہ تمام کر دیئے جو رہتی سہتی قصر تھی وہ بھی میرے خیال میں آج پوری ہوگی ہے بڑا خوفناک انٹرویو تھا اس کے ون بائی ون میں آپ کو بتاؤں گا سوالات کیا تھے اور عمران خان نے کیا جواب دیئے اس میں پہلے اس انٹرویو کے کانٹینٹ کیو پر بات کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کے جو امپیکٹ ہے اس کیو پر بات کریں گے میرے خال میں یا اس سے سٹرونگ یا اس سے سخت موقف انٹرنیشنل لیول پہ یا اس طرح کی کسی اتنی بڑی آؤٹ ریچ والے میڈیا آؤٹ لیٹ پہ اس سے پہلے عمران خان کو میں نے کبھی نہیں سنا ان سے سوال پوچھا گیا فرید زکاریہ کو انہوں نے سین ان پر انٹرویو دیا اس پر انہوں نے سوال پوچھا کہ میں آپ کا انٹرویو کچھ روز سے پلین کر رہا ہوں تو وہ انٹرویو ایکزیکیوٹ نہیں ہو رہا عمران خان اس کو بتا رہے ہیں بھائی کہ لازٹ ٹیم جب میں آپ کے پاس انٹرویو دینے کے لیے ہمارا ٹائم تھے تھا تو میرے گھر کے سامنے پولیس لگا دی گئی میرے سارے گھر کو بند کر دیا گیا تو اس لیے میں آپ کو انٹرویو نہیں دے سکا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ چالیس دہشتگرد میرے اس گھر کے اندر ہیں اور میرا پورا گھر بند کر دیا تو اس پہ پھر فرید زکاریہ نے سوال پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ پور امید ہیں کہ کیا ملک کے اندر الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے کیا ہوگا تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بہت بری طرح سے تباہ ہو رہی ہے ہم نے دو صوبوں سے جو استیفے دیا تھے پاکستان کے اس وقت ان تمام دو صوبوں میں ستر فیصد نمائندگی سے محروم ہے ان تمام دو صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ستر فیصد نمائندگی سے محروم ہے پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پاکستان کے اندر الیکشنز نہیں ہو رہے اور اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جو سیاسی جماعت ہے وہ ستر فیصد مقبولیت کی اوپر کھڑی ہے اور ان سب کو میری مقبولیت سے خوف آتا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ لاسٹ ٹائم جو الیکشنز ہوئے سینتیس بائی الیکشنز میں سے تیس میری پارٹی نے جیتے اور اس وقت میری ساری جو لیڈرشپ ہے وہ جیل کے اندر ہے محصور ہے اور مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگلی جو پیشی ہے میری اس پہ اسی فیصد چانسز ہیں کہ مجھے بھی یہ گرفتار کر لیں گے انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ ملک کے اندر چل کیا رہا ہے جنگل کا قانون ہے کسی جج کی بات نہیں مانی جاری اور عدالت کے اندر جج رو پڑا اب آپ مجھے ایک بات بتائیں عمران خان کی جو کچھ جملے ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل ویڈیا میں ہیڈ لائنز بنتے ہیں یہ پوری حکومت اتنا زور لگا کے امپیکٹ کریئٹ نہیں کر سکتی جو عمران خان نے ان کی بلکل جی تیپ پھیر دی ہے ان کی بلکل مٹی پلیت کر دیا عمران خان نے اس انٹرویو کے اندر جو انہوں نے نقشہ کھینجائے جو اس کا امپیکٹ آنے والا ہے انہوں نے کہا جی کہ جج رو پڑا ہے پاکستان کے اندر اس وقت سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کے اقامات کو نہیں مانا جا رہا آپ کو میں بتاؤں گا اس کا امپیکٹ کیسے خطرناک ہونے والا ہے جو یہ خان صاحب نے آج باتیں کی ہیں یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون ہے might is right یہاں پریکٹیکلی کوئی قانون نہیں چل رہا اور اس کے بعد انکر نے اس سے سوال پوچھا ان سے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ پاکستان کے آرمی سے ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور بڑی طاقتوار ادارے کے ساتھ ہے اس دوران وہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد وہ واپس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ لڑائی جیت جائیں گے اس پہ انہوں نے کہا جی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اپنی ایک ہسٹری ہے تقریباً تین بار انہوں نے مارشلہ لگایا ہے اور مجھے فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مضبوط فوج پاکستان کی دفاع کے لیے بہت ضروری ہے میں نے فوج کے ساتھ کام کیا ہے اور مجھے آج تک یہ سمعی نہیں آئی کہ میری حکومت کیوں ختم کی گئی میری حکومت جنرل باجوہ نے ختم کی اور مجھے یہ سمعی نہیں آئی کہ جنرل باجوہ نے کیسے میری حکومت ختم کی پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر اس وقت واحد حل جو ہے وہ سیاسی استقام ہے اور سیاسی استقام الیکشن کے بغیر نہیں آسکتا اور اس وقت جو حالات ہیں جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی اس نے راضی کر لیا ہے فوج کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہو جائیں تو وہ الیکشنز میں شکست کھا جائیں گے اس لیے وہ الیکشنز ہار جائیں گے اس لیے وہ الیکشن نہیں ہونے دیتے پھر انہوں نے کہا کہ مجھے جس طرح سے گرفتار کیا فوج نے مجھے گرفتار کیا اور آج میرے اس وقت دس ہزار بندے جیل کے اندر ہیں میری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ جیل کے اندر ہے اور یہاں سے بہت خوفناک حصہ شروع ہوتا ہے اچھا راضی ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کی جو ملٹری کورٹس ہیں پاکستان کے اندر کی حد تک تو چلے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ آتی ہے لیکن باہر کی دنیا میں موذب دنیا میں اس کا بہت سخت امپیکٹ پڑتا ہے جب دنیا دیکھتی ہے کہ پاکستان کا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ فیل ہو چکا ہوا ہے کیا آپ لوگوں کو ملٹری کورٹس کے ذریعے ان کا ٹرائل ہوگا تو اس سے پاکستان کے حوالے سے جو ایک پرسپشن ہوتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے پاکستان کے اندر ادارے فعال ہے جوڈیشلی انڈیپنڈنٹ ہے تو علمی ہے یہ کہ پاکستان کی جوڈیشلی جو ہے نا وہ نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے یہ ہمارا علمی ہے یہی وجہ ہے جب ہم مصر کے تجربے کرتے ہیں تو اس کا بہت خوفناک ردعمل آتا ہے جو دنیا میں پرسپشن بنتی ہے ڈیل کرتے ہیں اور ایک خدشہ ہے مجھے بڑے سینئر ایکسپرٹیں میری ان سے کل بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر یہ صورتحال اگر جاری رہی تو پاکستان کو پھر فیٹ اف میں ایک دفعہ بڑے مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر اس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف فرضیاں ہوتی رہی تو ممکن ہے پاکستان کو پھر وہ گریل لسٹ کے اندر ڈال دیں اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے اچھا اس پہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اب ہمیں ملٹری کورٹس کے ذریعے ہمارا جو ہے وہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اس نے پھر سوال پوچھا کہ آپ کی اوپر قتل کا اٹیک ہوا آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی کیا اب آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اس میں انہوں نے بتایا کہ نہیں وہ الیکشن ہار چکے تھے جب انہوں نے میرے اوپر اس غصے کی وجہ سے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی وہ اٹیک ان کا ناکام ہوا پھر اگین اٹھارہ مارچ کو انہوں نے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر دوبارہ مجھ پہ اٹیک کیا وہ بھی ناکام ہوا لیکن ابھی بھی مجھے خطر ہے اب ناظرین یہ عمران خان کا انٹرویو ہے یہ کسی عام آدمی کا انٹرویو نہیں ہے انٹرویو لینے والا آدمی وہ بڑا کلیر ہے وہ اس نے جو اس کے فٹرز اور ہیڈرز نکالیں وہ آپ اس کو جا کر دیکھ لیں اس سے بہت ساری چیزیں خود واضح ہو جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہے لیکن اس کا میں آپ کے اوپر آتا ہوں اس کے ایمپیکٹ کی اوپر کہ اس کا ایمپیکٹ کتنا بیانک ہوگا پاکستان کے لیے آپ لوکل میڈیا کو میلیج کر سکتے ہیں آپ نے کر لیا کوئی مسئلہ نہیں حکومت نے کر لیا اور اربوں روپے کے اشتہار اس وقت گوگل کے اوپر بھی دیے جا رہے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو دن میں بتایا تھا کہ نو مئے کے واقعات کو حکومت اپنے لیے ایک اپرچنٹی بنا رہی ہے اور اس کو بنیاد بنا کر وہ ایک سٹرانگ قسم کا ایک ریاکشن دینے جا رہی ہے طریقہ انصاف کے خلاف اور بڑا سخت کریک ڈاؤن کرنے جا رہی ہے اور حکومت کو شاید اس سے اچھا موقع اس سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا پچھلے ایک سال کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے سارے کا سارا جو رخ ہے تمام تر توانائی کا تمام تر انرجی کا وہ اس طرف لگا رہی ہے اب ان کو ایک موقع مل گئے اس وقت ایک شخص ہے عمران حان جس کا نام ہے وہ اس حکومت سے لڑ رہے اکیلا لڑ رہے وہ ہر طرح کی ادارے سے لڑ رہے ہر طرح کی طاقتور بندے سے لڑ رہے وہ عدالتوں سے بھی لڑ رہے لیکن آپ اس کو اس چیز کی داد ضرور دیں کہ وہ پسپا نہیں ہوا آپ اس کو اس چیز کی داد ضرور دیں کہ وہ ابھی تک اس کو کوئی ادارہ کوئی حکومت شکست نہیں دے سکی وہ کھڑا ہے ابھی بھی اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں وہ ہیڈ لائنز بنا رہے اس کے انٹرویو میں ہیڈ لائنز بن رہی ہیں اس کے انٹرویو میں ایک ایمپیکٹ ہے اور اس ایمپیکٹ کی بنیاد کی اوپر آپ یہ دیکھئے گا جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہے اب لوکل میڈیا مینیج ہو سکتے اس کے اوپر اربون روپے کی اشتہار چلا سکتے آپ آپ سوشل میڈیا کو مینیج نہیں کر سکتے آپ انٹرنیشنل میڈیا کو مینیج نہیں کر سکتے اور آپ کی پچھلے ایک سال کی افٹ لوکل میڈیا کو مینیج کرنے کی اس کو امران خان نے دس منٹ کی اندر تہہس نیس کر کے رکھ دیئے اس کو صفر کر دیا امران خان نے اور آج جو بھی کوئی قصر رہتی تھی میں نے خیال میں آج امران خان نے اس کو بھی پورا کر دیا اور پیچھے اب کچھ بھی نہیں بچا ہوا تو یہ جو انٹرویو ہے آپ اس کو سنیں ضرور یہ اس میں امران خان نے اس حکومت کو بہت ٹف ٹائم دیئے اور خاص طور پر ایکسپوز کیا بہت بری طرح سے انٹرنیشنل میڈیا فورم کے اوپر اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھیں گے اگلے کچھ دنوں کے اندر وہ کس طرح سے آئے گا اور ظاہر ہے پوری دنیا دیکھتی ہے سین ان کو اور سین ان کا اپنے ایک امپیکٹ ہے اور اگر سین ان امران خان کو لیتا ہے تو آپ اس کا یہ مطلب ہے کہ سین ان اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور پھر اس طرح سے ایک جو آواز ہے یہ پھیلتی چلی جاتی ہے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھے گا خدا حافظ